اس سے پچھلے لیکچر میں ہم نے ارثمیٹک مین کو سٹڈی کیا اور ہم نے دیکھا کہ ارثمیٹک مین کسی بھی دو نون کنزیکٹیو ٹرمز آف ارثمیٹک سیکنس کے درمیان جتنی بھی ٹرمز ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں اور ہم نے اس کا ایک فارمولا بھی ڈیویلپ کیا کہ ارثمیٹک مین is equal to a plus b over 2 کہ جو ایکسٹریم ٹرمز ہیں ان کو ایڈ کر کے 2 سے ڈیوائیڈ کر دیں تو ان کے جو درمیان والی ٹرم ہے وہ ہمارے پاس ارثمیٹک مین ہوگی اور اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہم ایک سے زیادہ ارثمیٹک مینز بھی فائنڈ کر سکتے ہیں اور اس کے لئے ہم نے وہی فارمولا یوز کیا جو ہم ارثمیٹک سیکنس میں جنرل ٹرم کو فائنڈ کرنے کے لئے یوز کرتے تھے a n is equal to a1 plus n minus 1 into d ابھی ہم اس لیکچر میں ایکسرسائز نمبر 6.3 کو سالو کریں گے جس میں ہم نے ارثمیٹک مینز فائنڈ کرنے ہیں کہ اس نمبر 1 ہے find arithmetic mean between پہلا پارٹ ہے 3 into 5 under root and 5 into 5 under root جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جب ہم نے دو ٹرمز کے درمیان ایک arithmetic mean find کرنا ہوگا تو ہم یہ والا فارمولا یوز کریں گے ان دونوں ٹرمز کو ایڈ کر دیں گے اور 2 سے divide کر دیں گے arithmetic mean is a plus b over 2 یہاں پہ اب ایک جگہ پہ ہم 3 into 5 under root پٹ کر دیں گے plus b کی جگہ پہ 5 into 5 square root divide کر دیں گے 2 کے ساتھ جب ان دونوں کو add کریں گے تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا 3 plus 5 into 5 square root divided by 2 اور is equal to 8 into 5 square root by 2 2 cancel ہو جائے گا یہاں سے 2 4 0 8 تو ہمارے پاس answer آ گیا 4 into 5 square root جو کہ arithmetic mean ہے between 3 into 5 square root and 5 into 5 square root دوسرا part x minus 3 and x plus 5 arithmetic mean find کرنے کے لیے آپ ان دونوں کو add کریں گے 2 سے divide کر دیں گے یہ ہو جائے گا x minus 3 plus x plus 5 divided by 2 تو آپ کے پاس answer آ جائے گا 2 x plus 2 divided by 2 2 کامل لے لیں 2 into x plus 1 divided by 2 2 2 سے cancel ہو جائے گا تو arithmetic mean آ گیا x plus 1 similarly third part جو ہے اس کو آپ خود solve کریں گے جب بھی دو terms کے درمیان آپ نے arithmetic mean find کرنا ہے تو ان دو terms کو آپ add کریں اور 2 سے divide کر دیں آپ کے پاس جو result آئے گا وہ ان دو terms کے درمیان arithmetic mean ہوگا question number 2 تھوڑا سا different ہے question number 2 is if 5 and 8 are two arithmetic means between A and B find A and B پہلے ہمیں یہ دیا جاتا تھا کہ ہمیں terms دے دی جاتی تھیں اور ان کے درمیان ہم نے arithmetic mean find کرنا ہوتا تھا اب اس question میں ہمیں یہ دیا گیا ہے کہ arithmetic mean دے دیا گیا ہے اور ہم نے وہ terms find کرنی ہے جن کے درمیان یہ arithmetic mean ہے اگر یہ A اور B کے درمیان دونوں arithmetic mean ہے تو اس کو ہم اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں A 5 8 B یہ جو ہیں یہ ہمارے پاس arithmetic progression میں ہے کیونکہ دو terms جو non consecutive ہوں گی ان کے درمیان جتنی terms ہوتی ہیں ان کو ہم arithmetic mean کہتے ہیں اب یہ arithmetic progression میں ہے تو یہاں سے ہم find کر سکتے ہیں common difference ان دو terms کا اگر ہم difference لے لیں D تو وہ ہمارے پاس آجائے گا 8 minus 5 is equal to 3 actually ہم کرنا یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ terms find کرنا جاتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ جب بھی ہم نے arithmetic sequence کی terms کو find کرنا ہوتا ہے تو ہمیں یہ formula use کرنا پڑتا ہے an is equal to a1 plus n minus 1 into d تو اس کے لئے ہمیں a1 اور d کا پتا ہونا چاہیے لیکن یہاں ہمیں a1 بھی نہیں پتا d ہم نے find کر لیا لیکن ہمیں a2 پتا ہے تو وہاں سے a1 کی value find easily کر سکتے ہیں کیسے اگر میں اسی جنرل term والے formula کو a2 کے لئے لکھوں تو یہ کیسا ہوگا a2 is equal to a1 plus 2 minus 1 into d اور a2 is equal to a1 plus d اب a2 یہاں پہ ہمارے پاس ہے 5 a1 ہم نے find کرنا ہے d ہمارے پاس ہے 3 تو a1 کی value ہمارے پاس آگئی a1 is 5 minus 3 a1 is 2 جو کہ ہمارے پاس پہلی term arithmetic sequence کی جو کہ a ہے تو a کی value ہمارے پاس آگئی 2 a is equal to 2 2 ہم value find کرنی ہے b b ہمارے پاس arithmetic progression کی کون سی term ہے 1 2 3 4 یہ 4th term ہے 1 d کی value ہمارے پاس ہے 3 a4 ہمارے پاس آگئی 2 plus 4 minus 1 3 3 3 9 is equal to 11 تو ہم نے value find کرنی 4 term کی جو کہ ہمارے پاس ہے b so b is 11 ہم نے a کی value find کی جو کہ 2 اور b کی value find کی 11 یہ ہمارا answer ہے question یہ تھا کہ اگر 5 اور 8 جو ہیں یہ a اور b کے درمیان arithmetic means ہیں تو آپ a اور b کو find کریں تو ہم نے سب سے پہلے ان کو arithmetic progression میں لکھ لیا اس کے بعد ان کا common difference find کر لیا اور general term والے formula کو use کرتے ہوئے ہم نے first term find کر لی اور اس کے بعد اسی formula کو use کرتے times common difference add کر دیں گے تو first term is 3 3 times of common difference 3 2 are 6 6 and 6 plus 3 9 so 3 arithmetic means ہمارے پاس آئے وہ آئے 5 7 and 9 جو کہ ہمارے پاس arithmetic means between 3 and 11 question number 7 question number 7 is find n so that a raised to power n plus b raised to power n over a raised to power n minus 1 plus b raised to power n minus 1 may be arithmetic mean between a and b ہم نے n ki value find کرنی ہے جب ہمارے پاس a raised to power n plus b raised to power n over a raised to power n minus 1 plus b raised to power n minus 1 arithmetic mean between a and b k ab jis k m n a b jab b dh terms ke dhrmian arithmetic mean hem nne find karna ho ga to ham formula use karthi hai un dhono terms ko add karthi hai or two se divide karthi te hai a ghar yi arithmetic mean hai to is ka matlab hai kis ko is equal ho na chahi a plus b over two is equal a raised to power n plus b raised to power n over a raised to power n minus one plus b raised to power n minus one a ghar yi ha har paas arithmetic mean hai to to ha ab is solve kar l te hai n ki value find karna hai ma is side play ta ho is go is a raise to power n plus b raise to power n over a raise to power n minus one plus b raise to power n minus one is equal to a plus b over two cross multiplication ہم کر لیتے ہیں cross multiplication کریں گے تو is two کو multiply کر دیں گے is term کو اس term کے ساتھ multiply کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا two into a raise to power n plus b raise to power n is equal to a plus b into a raise to power n minus one plus b raise to power n minus one multiply کریں گے اندر two کو یہ ہو جائے گا two a raise to power n plus two b raise to power n similarly ان کو اندر multiply کریں گے تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا a raise to power n جب a raise to power n minus one سے multiply ہوگا تو plus a b raise to power n minus one plus a raise to power n minus one b plus b raise to power n simply in terms کو آپ میں multiply کر دیا اس کے بعد یہ جو ہمارے پاس ہے term a raise to power n اور b raise to power n ان کو ہم دوسری side پہ لے جائیں گے تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا 2 a raise to power n plus 2 b raise to power n minus a raise to power n minus b raise to power n is equal to a b raise to power n minus 1 plus a raise to power n minus 1 b یہ ہمارے پاس ہو گیا a raise to power n plus b raise to power n is equal to a b raise to power n minus 1 plus a raise to power n minus 1 b ہم ہم وہ terms جن میں a n جو ہے وہ 1 جیسی terms ki power me آ raha ہے یعنی کہ a ki power n آ raha ہے جہاں جہاں پہ un terms k y side پہ کر لیتے ہیں اور jen terms b power me n raha un k y side پہ کر لیتے ہیں تو یہ جائے go a to power n minus is term کو اس side پہ لے جائیں a to power n minus 1 b is equal to a b raise to power n minus 1 minus b raise to power n is term کو میں اس side پہ لے آیا اب آپ دیکھیں کہ ان دونوں terms میں سے کیا چیز common آ رہی ہے ان دونوں terms میں a raise to power n minus 1 جو ہے وہ common آ رہا ہے جب اس term میں a raise to power n minus 1 جائے گا تو یہاں پہ a بچ جائے گا minus یہاں سے یہ totally باہر چلا گیا تو یہ ہمارے پاس b بچ گیا یہاں سے ہم b raise to power n minus 1 جو ہے وہ common لیں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس a بچ جائے گا اور یہاں پہ ہمارے پاس b بچ جائے گا a minus b is side پہ a minus b side پہ cancel ہمارے پاس یہ بن گیا a raise to power n minus 1 is equal to b raise to power n minus 1 اس کو اس طریقے سے بھی لکھا جا سکتا ہے a raise to power n minus 1 over b raise to power n minus 1 is equal to 1 اور a over b whole raise to power n minus 1 اور اس 1 کو میں اس طریقے سے بھی لکھ سکتا ہوں a over b whole raise to power 0 کیونکہ کسی بھی چیز کی power 0 ہو تو وہ ہمارے پاس 1 کے equal ہوتی ہے میں نے اس لکھا تا کہ ہم دونوں sides پہ compare کریں گے جب ہمارے پاس پہلے lectures میں بتایا ہے جب ہمارے پاس یہ basis same ہوں تو ان کی جو powers ہیں وہ اپس میں equal ہوتی ہیں تو n minus 1 is equal to 0 اور n is equal to 1 ہم نے n کی value find کر لی جو کہ ہمارے پاس i 1 اس question میں ہم نے n کی value find کرنی تھی اور ہمیں یہ بتا دیا گیا تھا کہ a raised to power n plus b raised to power n over a raised to power n minus 1 plus b raised to power n minus 1 جو ہے یہ ہمارے پاس arithmetic mean ہے اگر یہ arithmetic mean ہے تو یہ equal ہونا چاہیے a plus b divided by 2 کے اس کے بعد ہم نے simple mathematics کو use کیا اور پہلے cross multiplication کی اس کے بعد ایک جیسی terms کو ایک سائیڈ پہ لے گئے اس کے بعد ان terms کو ہی کٹھا کیا جس same terms کی power میں n آ رہا تھا وہاں سے جو چیز common آ رہی تھی commonly اور cancel out ہونے کے بعد ہمارے پاس answer آ گیا so this is the end of the exercise number 6.3 یہ بہت important question ہے question number 7 کئی دفعہ exams میں آ چکا ہے